بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو لیکچر سیریز میں ہم میٹ لیب سٹارٹ کرنے والے ہیں اور فرسٹ ویڈیو میں ہم صرف میٹ لیب کا انٹروڈکشن دیکھیں گے اور باقی جتنے بھی آگے ویڈیو سیریز ہوں گی اس سیریز میں ہوں گی اس میں ہم میٹ لیب بقاعدہ چلائیں گے اور اس پہ سارا کام کریں گے اویسلی کچھ جگہ پہ ہمیں پیپر بھی یوز کرنا پڑے گا اور ادروائز ہم زیادہ تر کام پھر میٹ لیب پر ہی کیا کریں گے تو یہ فرسٹ لیکچر سیریز میں ہم انٹروڈکشن دیکھتے ہیں میٹ لیب کا کہ میٹ لیب کیا ہے بیسکلی میٹ لیب ایک سوفیر ہے جس میں ہم کافی سارے کام اس کے اندر پرفارم کر سکتے ہیں اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہائی پرفارمنس لینجویج فور ٹیکنیکل کمپیوٹنگ اور بزاتے خود میٹ لیب دو لفظوں سے مل کے بنایا ہے میٹ اور لیب میٹ مائٹرکس سے نکلا ہے اور لیب لیبارٹری سے نکلا ہوا ہے انیشلی اس طرح سے تھا کہ یہ میٹ لیب ایک سوفیر بنایا گیا تھا میٹرکس پرابلم کو سالف کرنے کے لیے لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا جدت آتی گئی اس سوفیر میں اور اس سوفیر میں اب بہت سے کام ایسے ہیں جو کہ روز مرہ کے اور سائنٹیفک اور بہت سے اس طرح کے کام اسی سوفیر کے طرح پرفارم کیا جاتے ہیں اور اس کے یوزز دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ اس کو یوز کیا جاتا ہے میٹ اور کمپیوٹیشن میں اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ الگوریثم ڈیولپمنٹ میں آپ اس کی جو لینڈویج دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ یہ الگوریثم میں لکھ رہے ہیں آپ کسی سی پلس پلس کا یا کسی اور لینڈویج کا یہ اس کی لینڈویج بہت ایزی ہے بلکل الگوریثم کی طرح جس طرح سے عام الگوریثم ہوتا کسی دوسری لینڈویج کا اور پھر اس کے بعد موڈلنگ سیمیلیشن اینڈ پروٹو ٹائپنگ اور پھر ڈیٹا انیلیسز کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں ایکسپلور کرنے کے لیے اور ویجوالائز کرنے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں اور سائنٹیفک انڈ انجنیرنگ گرافکس کے لیے یوز کر سکتے ہیں 3D موڈلنگ کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو اپلیکیشن ڈیویلپمنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو انیشلی یہ صرف جو ہے میٹرکس لیبورٹری بنائی گئی تھی ایک میٹرکس کو سوالف کرنے کے لیے تو اب بھی اس کے اندر بہت سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوز اس کے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور یہ بہت اڈوانس لیول کا ایک سارفر بن چکا ہے ابھی اگر آپ سی پلس پلس یوز کرتے ہیں یا جاوا یوز کرتے ہیں پروگرامنگ کے لیے تو یہ سارفر ان سے بہت ایزی ہے اس کی لینڈویج جو ہے وہ بہت ہائی لیول کی لینڈویج ہے اور اس میں بہت ہی آسانی سے ہم کوئی بھی آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں میٹ کمپیٹیشن یہ تو بہت ایزی ہیں اس کے اندر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں میٹ لیب سسٹم میٹ لیب سسٹم میں کون کونسی چیزیں ہیں میٹ لیب سسٹم کے بیسک فائیو پارٹس ہیں ایک پارٹ ہے اس کا دیویلپمنٹ انوائرمنٹ دوسرا پارٹ ہے میٹ لیب ماتھمیٹکس میٹھمیٹکل فنکشنل لائبریریز اور اس کے پاس اپنی ایک لائبریری ہے جس کے اندر اس کے میٹھمیٹکس کے جتنے بھی یہ فنکشن سارے بلٹ ان فنکشنز ہیں وہاں پہ اس کی لائبریری میں موجود ہوتے ہیں دیویلپمنٹ انوائرمنٹ میں ظاہر ہے کہ وہی انوائرمنٹ ہے اس کا جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں جہاں پہ آپ کچھ بھی ڈیویلپ کرتے ہیں کوئی آپ سارفر ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی اپلیکیشن ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی فائل بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ ڈیویلپمنٹ انوائرمنٹ میں آجے گا میٹ لیب لینڈویج اس کی اپنی لینڈویج جو ہے اس کی ایک خاص لینڈویج ہے تو یہ بھی اس کے سسٹم کا ایک پارٹ ہے گرافک یہ اس کے اپنے گرافک ہوتے ہیں اگر آپ کوئی 3D سیمیلیشن کر رہے ہیں یا کوئی اور آپ گراف پلوٹ کر رہے ہیں تو اس کے اپنے گرافکس جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں اور میٹ لیب اپلیکیشن پروگرام انٹرفیس یہ بیسکلی دوسرے جو اپلیکیشن کے ساتھ انٹرفیس کر سکتا ہے جیسے آپ ایکزل کے ساتھ اس کو جوڑ سکتے ہیں ڈیٹا کسی سے آپ کسی دوسرے سوفیر سے لے رہے ہیں جیسے یہ ڈیریکٹ آپ اس کی سی پلس پلس کے ساتھ اس کو اٹیج کر سکتے ہیں تو جو ہے اس کے پاس اپی آئی کی کا بھی کا سسٹم بھی اس کے اندر موجود ہے جو میٹ لیب اپلیکیشن پروگرام انٹرفیس جسے بولتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ میٹ لیب کو انسٹال کر لیں اور سب سے پہلے جب آپ میٹ لیب کو اوپن کریں اور جو پہلی سکرین آپ کے پاس آئے اسے بولتے ہیں میٹ لیب ڈیکسٹوپ تو میٹ لیب ڈیکسٹوپ میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ کون کنسی آپ کو چیزیں وہاں پر نظر آئیں گی اس کے اندر آپ کے پاس مینیو بار ٹول بار کرنٹ ورکنگ ڈیریکٹری کمانڈ ونڈو ورک سپیس اور کمانڈ ہسٹری یہ بیسک چھے چیزیں ہیں اس کے علاوہ اور بھی کچھ ونڈو ہو سکتی ہیں کئی بار وہ بائی ڈیفالٹ بند ہو جاتی ہیں اور جو ہے آپ کے پاس کچھ چند ونڈوز آپ کے پاس شوق ہوتی ہیں تو یہ تھا تھوڑا سا انٹرڈکشن میٹ لیب کا آگے نیکس ویڈیو لیکچر میں ہم میٹ لیب بقاعدہ اوپن کریں گے اس کو وہاں سے سٹارٹ کریں گے اور بلکل ڈیکسٹوپ سے ہی شروع کریں گے کہ پہلی سکرین آپ کے پاس جو آتی ہے اس کے اوپر آپ کے کیا کیا کچھ نظر آتا ہے اور وہ ساروں کا جو بھی چیزیں ان کا نام کیا ہے جیسے مینیو بار کیا ہے ٹول بار کیا ہے کرنٹ ورکنگ ڈیریکٹری کیا ہے کمانڈ ونڈو کیا ہے اور پھر ہم سٹارٹ کریں گے اس کے اوپر اپنا کام ہم میٹ لیب میں ایک ترتیب سے چلیں گے ہم کیونکہ یہ میٹرکس کے لیے بنایا گیا تھا تو ہم سٹارٹ میٹرکس سے ہی کریں گے میٹرکس سے اور اریز سے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے اور پھر اس کے اندر سم اپریشن سپٹیکشن عام سمپل اریتمیٹک جو اپریشن ہے وہ اس سے سٹارٹ کرتے ہوئے کمپلکیٹیڈ اپریشن کی طرف جائیں گے اور پھر فردر آگے جاتے ہوئے فوریئر انیلیسز کریں گے لنک کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی سارا اس کے اندر انشاءاللہ دیکھیں گے تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بقاعدہ اس کا سٹارٹ کریں گے